بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بین ہی پتا ہوتا ہوں ان کو اور وہ مچھلی مار رہا ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے میرا بھائی نصیب ضروری ہے سب سے بڑی چیزیں نصیب اور نائنٹی فائی پرسنٹ میں آپ کو بلاؤں گے نصیب ہونا چاہیے اب فائی پرسنٹ ہونا چاہیے بندے کے ٹپس ٹپس سے مراد میں ایکزیمپل آپ کو بتاؤں کہ کہ انسان کو سیکھنا چاہیے ایک استاد بنانا چاہیے اپنا سینیا بنانا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کیونکہ دنیا میں انسان آتا ہے تو استاد بنانا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جس کا استاد نہیں ہوتا میرا بھائی تو وہ کھلاڑی بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یا رکھنا زندگی میں تو ہر چیز کے لیے استاد ہونا ضروری ہے باگی فشنگ وہ سمندر ہے میرا بھائی وہ گھرائی ہے کہ اس کی گھرائی آج تک کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے آپ کتنا بھی اس میں ڈوب جاؤ اس کی گھرائی کی حد نہیں ہے یعنی کہ اس میں سیکھنے کا عمل اس قدر ہے کہ اینڈ نہیں ہے اس کا ہر دفعہ میں انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے ہر دفعہ میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہے اب بعد وہی ہے میرا بھائی کہ آپ سیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کوئی بولا کہ 95% آپ کا نصیب ہے 5% آپ کا یعنی کہ محنت ہے اب محنت سے مراد یہ ہے میرا بھائی کہ اللہ نے دماغ دیا ہے اب آپ مشلی پکڑنے جا رہے ہو ٹھیک ہے اب مشلی پکڑنے کے لیے آپ کیا کرو گے جائر بات ہے آپ مشلی کی ڈول لوگے کانٹا لوگے ٹھیک ہے کانٹا باندھو گے تو اس پہ کھیل ہوگے نا ابھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک گھر سے دھاگا لے جاؤ دھاگے سے مراد کپڑے سینے والا دھاگا ہوتا ہے وہ آپ لے جاؤ اس پہ آپ کچھ بھی نہیں باندھو اور آپ پھیک دو پانی کے اندر ٹھیک ہے اس کو پانی میں آپ چھوڑ دو کہ لگ جائے گی اس پہ مشلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پانچ پرسنٹ آپ کو یہ ٹپس بتا رہا ہوں کہ انسان کو پانچ پرسنٹ سیکھنا پڑتا ہے انہاں نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا نصیب ہے ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ کے اندر بات یہ ہی ہے کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں نہیں وہ نکل جاتے ہیں اور وہ بہت نقصان کر جاتا ہے ہمارے لیے بات یہ ہی ہے کہ کیا بولوں گا کہ آپ کچھ کرو گے تو ہوگا نا جب آپ کچھ کرو گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا تھمینل میں دیکھا ہوگا میں نے تھمینل میں یہ لکھا کہ آپ ایک کام کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو لڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب وہ کام بھی آپ کو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور کچھ مزید آپ کو ٹپس بھی بتاؤں گا ٹپس تو بہت ہیں ٹھیک ہے بھاگی فیلال میں آپ کو سی تین ٹپس بتاؤں گا شروع کے جو شروعات ہوتی ہے فشنگ کی جس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے پاس لائے گا ہنڈیٹ تو نہیں بولوں گا میں نائنٹی نائن پرسنٹ ریٹر آپ کے پاس آیا ہنڈیٹ پرسنٹ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ہنڈیٹ پرسنٹ صرف اللہ کی ذات ہے صرف اپر والی کی ذات ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ میرے تین طریقوں پر چلیں گے تین ٹپس پر آپ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لڑا نہیں ہوگا ویڈیو پر بنی دیجئے اس کی ذرا سا نہیں کیجئے گا گھوڑ سے سنیے گا یہ آپ کے لئے بہت فائدہ من ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ اس ٹپس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے کبھی بھی یعنی کہ لڑا نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا تو ویورز پھر بگر ٹائمز آیا کی ہے میں آپ کو پھر بتائی دوں کہ وہ ایک کیا وجہ ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لڑا نہیں ہوگا بلکل بھی وہ ٹپس یہ ہے میرا بھائی کہ آپ کو ہمت نہانے صحیح ہے نا میں نے آپ کو تھامنیل پر لکھا ہوگا کہ آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ لڑا نہیں ہوگا وجہ یہ آپ کو ہمت نہانے ٹھیک ہے اگر آپ ہمت ہار گئے تو آپ کو لڑا پکا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے انسان کی ٹھیک ہے ہم لوگ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرا بھائی کہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں دوسروں کی سب کی دیکھتے ہیں میری بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ یہ دیکھتے ہوں گے یا کاشیب بھائی آتے ہیں اور مشلی مال لیتے ہیں لے آتے ہیں تو میرا بھائی میری وہ ویڈیو 10 منٹ کی ہوتی ہے اصل بات میں آپ کو بتاؤں ویڈیو دون میری 10 منٹ کی ہوتی ہے لیکن وہ محنت میری 12 سے 14 غنٹے کی ہوتی ہے میرا بھائی سمجھے سمجھا آپ میں 10 منٹ میں مشلی نہیں مارتا کوئی بھی نہیں مارتا وہ محنت لگتی ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ہم لوگ ہمت نہیں ہارتے اس کے اوپا میں چیز تو ہماری ہمت ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے کانٹا توٹتا کانٹا بناتے ہیں یہ چارا نہیں چلتا وہ چارا چلاتے ہیں یعنی کہ ٹپس لڑاتے ہیں اپنے الگ 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 ٹپس لڑاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا کام آئی جاتا ہے ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں ویسے تو نائنٹی فائی پرسنٹ نصیب ہے میں نے کیا بھولا تھا آپ کو کہ پانچ پرسنٹ ہماری محنت ہے پانچ پرسنٹ سے مراد ہی کہ ہمیں الگ الگ چیزیں چیک کرنی ہے الگ الگ طریقے استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے صحیح ہے نا اب فشنگ تو وہ سمندر ہے کہ ہمیں بتانے بیڑ گیا تو بہت یعنی کہ یہ ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی موبائل بھی ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن یہ ٹپس ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کو ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جو ٹپس یعنی کہ میں پاس آئیں گے جو میں نے ٹھیک ہوا انشاءاللہ وہ ایسا ایسا میں میں پروائیڈ کروں گا آپ کو بتاتا رہا ہوا فیلال تو آپ کو پہل میں چیز بتا دوں آپ کو ہمت نہیں بنے رہنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ٹین ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا ٹین ٹپس ٹھیک ہے نا اچھا تو ویورز آپ کو تین ٹپوں میں سے آپ کو سب سے پہلے ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ٹپس یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو فیشنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ چیز کرتی ہے پانی کا اتار اور چڑھاؤ ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ پانی کا اتار چڑھاؤ یعنی کہ پہلے کا جو دورتا ہم لوگوں کا بہت یعنی کہ مشکل دورتا اب تو خیر بہت آسانی ہوگئی ہے یہ نیڈ کے ذریعے تو بہت آسانی ہوگئی لیکن ہم لوگ میرا بھائی جاتے تھے تو ہم پانی کا حساب دیکھ کے یعنی کہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ کب چڑھاؤ لگے گا کب اتار لگے گا کہ ہمیں وہاں جاگے ہمیں پتہ کرنا ہوتا تھا لیکن اب مارشلہ ٹیکنولوجی آگئی ہے ہاتھ میں اور اتنا آسان ہوگیا ہے کہ اب تو بہت آسان ہوگیا ہے کہ آپ گھر میں بیڑے بیڑے پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں پانی کی ٹائم آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہمارے کو ملتے ہیں چھے ٹائم چھے ٹائم بارہ گھنٹے میں ہمارے کو چھے ٹائم آپ کو فیشنگ کے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرا ماننا ہے یہ میرا ماننا ہے الحمدللہ میرے کو لڑا نہیں ہوتا اگر میں چھے ٹائم کھیل لوں نا تو الحمدللہ میرے کو لڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب چھے ٹائم میں میں آپ کو بتاؤں کیا سیٹنگ ہے ٹھیک ہے ہمیں پانی لینا ہے زیرو سب سے پہلے پانی ہمارا زیرو consist اور وہاں میں مشل کو چیئے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں کھیلنا ہے گھنٹہ آدہ گھنٹہ پ attended میں ہے پھر ہمارا گیم رکھ جائے گا ٹھیک ہے گیم رکھتا ہے تو اپ کو حمد نہیں آنی اب کیا اللہہ میں نے زیرو پانی کھیل اس مجھے مشل نہیں رگی پا کیا ہم Gosh مشل نہیں لگی میں نے وہاں نہیں رگی requesting لگئن کیا میں نے حمدہ نہیں را cache میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا پھر میں نے انتظار کیا آدھا پانی ہونے کی خال� کہ اب آدھا پانی میں نے چیک کیا آپ کی نہیں کھا یا ادھا ادھا پانی میں بنت ہیں یا كوائی پانی میں بمتلا رہا ہوا چولو مچھلی نہیں کھا щ qualquer رجال اللہ حالے لگہ رو میرا بھائی لگے رہے انتظار کیا پھول پانی پہ کھلائے میں نے نہیں مچھلی 블�жничہ نہیں ikو بPOS دنی میں خواہ کوئی بات نہیں نہیں کھایا کیا ہوا چھے گھنٹے میرے گزر گئے ٹھیک ہے اب مارا میرا پلٹا پانی نے مارا پلٹا وہ میں نے چیک کیا نہیں کھایا مچھلی نے پھر بھی مد نہیں آرہا نہیں مد آرہا میں کوشش میں لگا رہا لگا رہا لگا رہا کہ اس کے بعد جو پانی آدھا ہوا یعنی کہ ریٹن اتار کا آدھا پانی ہوا نہیں لگا مچھلی کیا ہوا یہ پانچ ٹائم میرے زائے ہو چکے ہیں زائے نہیں ہو چکے ہیں یہ نصیت ہے یہ اللہ تعالی میرے کو ازمار ہے کہ یہ میرا بندہ کب تک کوشش کر رہا ہے بعد یہ یہ کہ سچے دل سے کھیلو گے سچے دل سے کھیلو گے تو میرا بھائی لگے گی مچھلی نہیں تو مشکل ہے ٹھیک ہے میرا بھائی میں سچے دل سے لگا پڑا ہوں پانچ ٹائم میں نے اپنے کوشش میں بھرپور کر دیئے لگا رہا میرے اس میں میرے کاٹے بھی ٹوٹے وزن بھی ٹوٹا میرا نقصان نقصان تو خیر نہیں ہوتا الحمدللہ فشنگ تو بہت سستا ایٹم ہے بہت سستا گئے میں یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مہنگا کر لو تو یہ آپ کے ہاتھ میں لیکن میرے ساتھ تو بہت سستا ایٹم ٹھیک ہے اگر میرا طریقے سے آپ کھیلو گے تو بہت سستا ایٹم ہے میں تیس روپے کے دلچھی لیتا ہوں کانڈے ڈرجن ڈس بار روپے کے درجن کانڈے ملتے ہیں وزن میں تمہیں پتہ آپ خود مٹی کے بنا لیتا ہوں نڈ بورڈ لے جاتا ہوں یہ اپنے ہاتھ میں جائے آپ مہنگا وزن لے لو یا سلو لے لو ٹھیک ہے ایک بات اگزیمپل بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ آپ کے ہاتھ کے اندر اس کو مہنگا کر لو یا آپ سستا کر لو ٹھیک ہے اب یہ پانچ ٹائم میرے کو مشلی نہیں لگا ٹھیک ہے لیکن ماہی روز نہیں ہوا رب کی ذات سے مجھے پتہ ہے رب دے گا میرے کو میں کوشش کر رہا ہوں تو بعد یہ یہ کہ جب آخری ٹائم آیا بارہ گھنٹے کے بعد میرا بھائی تو وہ جو آخری اتار تھا اس کے اوپر حمدللہ اللہ پاک نے مجھے چار کلو پانچ کلو چھے کلو مشلی دے دیا اور میرا مسلسل ہاتھ چلتا رہا ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا میں نہیں ہے جہا مسلسل گیم چلتا ہو مسلسل مچھلی لگتا تو بھائی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے میرا بھائی اپنے دماغ سے آپ نکال دیں بات مچھلی کا ایک ٹائم ہوتا ہے 12 گھنٹے میں ایک ٹائم ہوتا ہے مچھلی کا کبھی کبھا دو ٹائم بھی ہوتے کبھی کبھا تین ٹائم بھی ہوتے ہیں یہ نصیب کے بارے لیکن ایک مست ہے میرا بھائی ایک ٹائم مست ہے تو آپ کو چھے ٹائم میں سے ٹائم لینا ہے لازمی کبھی دو ٹائم بھی مچھلی کھاتا ہے کوئی تین ٹائم بھی بکھاتا ہے یہ تمہارا نصیب ہے لیکن آپ لگے وہ تو وجہ یہ میرا بھائی مچھلی ماننے کا اب آپ بھی بولوں گے کہ یہ پتہ کتھ چلے ٹھیک ہے تو میرا بھائی تی آئی ڈی ٹائڈ سمجھے آپ ٹی آئی ڈی ڈی ٹائڈ آپ لکھیں اس میں پلے سٹور میں آگے ایک ہزار اپلکیشن آجیں گی میرا بھائی ٹائٹس کے نام سے ٹھیک ہے آپ ٹائٹس اپ لوڈ کریں اس کو اسٹرول کریں اب یہ اس کو چلانے کا طریقہ یوٹیوب پہ بھرا بڑا ہوا میرا بھائی وہ تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ بھی آپ کو یوٹیوب بتا دے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کسی کا بھی چینل پہ جا کے دیکھیں وہ آپ کو بتا دے گا بہت آسان طریقہ بہت ڈیسی لیے اس میں دکھا جاتا پانی اتار چڑھاؤ صحیح ہے نا اس میں فیشنگ ایکٹیویڈی بھی دکھاتے ہیں کہ کم اچھلی کھا رہا کب نہیں کھا رہا بہت زبردست سسٹم نکال دیا ہے ان لوگوں نے ٹھیک ہے لیکن میرے پرانی عادت ہے میں صرف اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا میں صرف اپنے 12 گھنٹے پورے کرتا ہوں چھے ٹائم میں اپنے لیتا ہوں ٹھیک ہے میرا بھائی تو یہ پہلا تو آپ کا یہ ٹپس میں آپ کو کلیہ کرتا ہوں ٹھیک ہے بھاگی دوسرا جو ٹپس ہے میرا دوسرا ہو یہ ہے کہ آپ کے پاس لائننگ ہونی چاہیے لائننگ الگ الگ قسم کی ہونا چاہیے 12 پونڈ 15 پونڈ 20 پونڈ ٹھیک ہے کم سے کم یہ آپ کو چھوٹے سیٹ اپ سے لے کے چل رہا ہوں اور کنارے کی شور فیشنگ بتا رہا ہوں جو کنارے کی فیشنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بھاگی لانچ ہوگی تو انشاءاللہ جب لانچ ہوگی تو لانچ ہوگی بتاؤں گا لیکن کنارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بیس ڈورے کلاتی ہیں ٹھیک ہے جس پہ آپ 12 پونڈ 15 پونڈ 20 پونڈ لیں گے ڈور ڈرونے چاہیے اچھی والی نسل والے ڈائیورڈ کیوں کلائمکس کیوں ٹھیک ہے یہ چیزیں اچھی والی نسل والے ڈرونے چاہیے جو اگر بیس پونڈ ہے نا تو ماشاءاللہ سے بھائی نو سے دس کلو کے دانے کو کور کر سکتی تو کور کرنے والا وہ تو آج جاتا ہے میرا بھائی جب انسان ایک بائک نہیں تھی سمجھے بائک لے لی جب اپنی چیز آیا تھی تو بندہ چلانے لگ جاتا ہے تو اس کو کور کرنے انسان کچھ سکتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھا تھا آپ لے لو اس کو ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کرو انشاءاللہ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آج جائے گا سب کو چلانے کے ٹھیک ہے اور تیسری چیز ڈیپینڈ کرتی کہ چارا کہ وہ چارا وہاں پہ کیا چل لائے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ پہلے حساب لگائیں کہ وہاں چارا چل کیا رہا وہ ہی چارا استعمال کریں آپ ٹھیک ہے اب ایسا ہوتا ہے ڈیپینڈ چارے پہ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو چارا بھی جو یہ سکسے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو چارے بنانے کے طریقے سیکھو سکانے کے طریقے سیکھو آٹا بنانے کا طریقہ سیکھو آٹا پہ کھیلنے کا طریقہ سیکھو ٹھیک ہے نا ساری ویڈیو میری موجود ہیں آٹا پہ کھیلنے کے طریقے کار بھی ہیں انشاءاللہ اور بناؤں گا ویڈیو میں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد ہے میں آپ کو یہ تین ٹپس بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اگر یہ ٹپس آپ پکڑ لوگے تو انشاءاللہ آپ کو لڑا نہیں ہوگا میرے بھائیوں آپ مشریہ لے کے آگے بعد وہ یہ ہمت ہمت نہانی آپ کو ٹھیک ہے اب باگ یہ ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو کے اتتام کرتا ہوں ٹھیک ہے باگ یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا بھائی کومنٹس لازمی لازمی کرنا تو انشاءاللہ پھر میں آگے جو ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے وہ بناوں گا میں اپنا دوروں کے بارے میں اپس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اپس کیسے استعمال کرنی آپ کو فکر میں آپ کو دھوروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ دھور آپ کو کونسی استعمال کرنی کنارے کو پڑ ٹھیک ہے چار آپ کو کونسا استعمال کرنا ہر چیز لائی پروف کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا میں ٹھیک ہے بھاگی جاتے جاتے میں یہ بولوں کہ میرا بھائی فشنگ ہے لگ کا گیم میرا بھائی پانچ نائنٹی فائی پرسنڈ جو ہے نصیب ہے اور پانچ پرسنڈ آپ کی محنت ہے لیکن پانچ پرسنڈ محنت کو آپ کم نہیں لو بہت محنت ہے ٹھیک ہے محنت کرو گے تو اللہ آپ کو اس کا عجل لازمی دے گا اور ہمت ہارو گے تو کچھ نہیں ملے گا میرا بھائی ٹھیک ہے نا ہمت نہیں آنے آپ کو لگے رہنا ہے جھٹے رہنا ہے چھے ٹائم آپ کو لینا ہے میں نے تو چوبی چوبی گھنٹے لیا ہے بھائی چھے گھنٹے بارہ گھنٹے گیم نہیں ہوا پھر اگلے والے میں نے چیک کرا میں نے بھولا یار یہ بارہ گھنٹے پہ تو ہوا نہیں اگلے والے بارہ گھنٹے پہ کھیلتا ہوں تو بارہ گھنٹے پھر میں نے لیے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مجھے مل جاتا ہے مل مچھ نہیں مل جاتا بعد نیت کی کوشش کی ٹھیک ہے اور لگن کی ٹھیک ہے ہمت نہیں ہاننے کی ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھیک